السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیفر الرحمن سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے ابتداء میں پیشہ خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ صاحب سمو امیر سینٹ پیٹرس برگ کے بیناناقوامی اقتصادی فورم میں شرکت فرمائیں گے صاحب سمو امیر نے سودان کی عبوری خودمختار کانسل کے سربراہ کے نام ایک دستی خطر سال کیا ہے مجدد شورہ نے فلسطینی عوام کی مدد و نصرت کے لیے صاحب سمو امیر کے موقفوں کی تعریف کی ہے اور ملک میں شورائی نظام کے فروغ اور عوامی شرکت میں توسیع کے لیے ان کے ویجن کو بہت قیمتی بتایا ہے سمین یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی دوست ملک وفاقی روس کے صادر فلڈ امیر پوٹن کی دعوت پر سینٹ پیٹرس برگ کے بیناناقوامی اقتصادی فورم میں شرکت فرمائیں گے یہ فورم دو سے پانچ جون دو ہزار اکیس تک مناقض ہوگا اور صاحب سمو امیر چار جون کو ویڈیو کمینکیشن کے ذریعے اس فورم کے مرکوی اجلاس سے خطاب فرمائیں گے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی سے آج فرانس کی قومی اسمبلی میں فرانس قطر دوستانہ گروپ کے سربراہ جناب پاسکل براندوں نے ملاقات کی ہے جس میں قطر اور جمہوریہ فرانس کے درمیان دوستانہ تعلقات و تعاون اسے مزید فروغ دینے کے وسائل اور موجودہ علاقائی و بین اقوامی حالات و واقعات پر تبادلہ خیال کیا گیا صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی نے جمہوریہ سودان کی عبوری خودمختار کاؤنسل کے صدر جنرل عبد الفتاح البرحان کے نام ایک دستی خطر سال کیا ہے یہ خط دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آلسانی نے آج الخرطوم میں وہاں کی عبوری خودمختار کاؤنسل کے سربراہ کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط مہچایا ملاقات کی ابتدا میں نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ نے صاحب سمو امیر کی جانب سے سودانی عبوری کاؤنسل کے سربراہ کو خیسگاری کے جذبات پہچائے جن میں ان کی صحت و آفیت اور برادر سودانی عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے سودانی اہلکار نے بھی صاحب سمو امیر کیلئے ان کی صحت و سعادت اور قطری عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمناوں پر مشتمل ایک پیغام نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ کے سپورت کیا نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل سانی نے سودان کے دار الحکومت الخرطوم میں جمہوریہ سودان کی عبوری خودمختار کاؤنسل کے اول نائب صدر جناب محمد حمدان دگلو کے ساتھ ملاقات میں مختلف شعبوں خاص طور پر سرمایہ کاری کے شعبے میں باہمی تعلقات و تعاون دارفور میں امن کے فروغ اور علاقے کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا ہے دونوں اہلکاروں نے دونوں ملکوں کے مشترکہ مفادات کیلئے برادر ملکوں کے موقفوں میں ہم آہنگی کی برقراری کی خواہش پر زور دیا ہے اسی طرح نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے جمہوریہ سودان کی وزیر خارجہ ڈاکٹر مریم الصادق المہدی نے بھی ملاقات کی ہے جس میں بطور خاص سرمایہ کاری کے شعبے میں دو طرفاتہ لقات و تعاون اور علاقے کے موجودہ حالات و واقعات کا جائزہ لیا گیا سطرت عمان کے نائب وزیر آزم برائے امور دفاع جناب شہاب بن طارق بن تعمور آل سعید نے نائب وزیر آزم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد الاطیہ کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا یہ خط دونوں برادر ملکوں کے درمیان فوجی تعاون سے متعلق ہے مسقط میں قطری صفارت خانے کے ناظم الامور جناب راشد بن سعید الخیارین نے سلطنت عمان کی وزارت دفاع کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن ناصر الزیعابی کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط مہچایا مجلس شورا نے اس کے سپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زیدہ المحمود کی صدارت میں ہونے والے اپنے اجلاس میں برادر فلسطینی عوام کی مدد و نصرت مسجد اقصہ اور القدس کی عربی حیثیت کے دفاع کے لیے صاحب اسم و امیر کے موقفوں کی تعریف کی ہے مجلس شورا نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارہیت کو رکوانے کے لیے قطر کے کردار کو بھی سراحہ ہے شورا نے اس کے انتخابی سسٹم سے متعلق ایک قانون کے اجراع کے لیے ایک بل پر بھی بحث کی ہے شورا کے سپیکر نے ملک میں شورائی نظام کو فروغ دینے اور ملک کے مستقل آئین کے مطابق قانون سازی اور نگرانی کے کاموں میں عوامی شرکت میں توسیر سے متعلق صاحب اسم و امیر کے تصور اور ویجن کی تعریف کی ہے اور اسی کی بنیاد پر صاحب اسم و امیر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال ماہ اکتوبر میں مجلس شورا کے عام انتخابات کرائے جائیں گے اور انتخابی نظام سے متعلق یہ قانونی بل صاحب اسم و امیر کے فیصلے کو نافذ کرنے کی بنیاد ہے شورا نے بحث کے بعد یہ بل متعلقہ کمیٹیوں کے حوالے کا دیا کہ وہ اس کی سٹڈی کے بعد اپنی ریپورٹیں شورا کو پیش کریں مجلس شورا کے سپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زیدہ المحمود انہوں نے بینر اقوامی پارلیمانی یونین کی جنرل اسمبلی کے ایک سو بیالیس میں سیشن سے خطاب کیا ہے ویڈیو کمیونکیشن کے ذریعہ کیے جانے والے اس خطاب میں انہوں نے اس سیشن کے انعقاد کی اہمیت پر دور دیا ہے جو انتہائی پیشیدہ علاقائی اور بینر اقوامی حالات میں مناقض کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ مشرق وسطہ کی امن و سلامتی کو درپیش سب سے خطرناک چیلنج فلسطینی شہریوں کو کچل دینے کی اسرائیلی کاربائیوں کی شکل میں سامنے آیا ہے یورپی پارلمنٹ میں قطر یورپ دوستانہ گروپ کے سربراہ جناب جوزے رامن بوزا نے غزہ اور قرن افریقہ میں سالسی کے قطری کردار کی تعریف کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کردار زیادہ خوشحال اور زیادہ پرعم دنیا کے لیے قطری کوششوں کی اکاسی کرتا ہے اب مقبوضہ فلسطینی صادمین کی طرف چلتے ہیں جہاں ایک فلسطینی نوجوان کو یہ کہہ کر شہید کر دیا گیا ہے کہ وہ القدس کے الشیخ جراح محلے کے قریب چاکو سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اسرائیل کی گیارہ روزہ جارہیت کے بعد فلسطینی اب اس وقت غزہ کی تعمیر نو کا عمل شروع کرنے کا انتظار کر رہے ہیں اسرائیل نے اپنی اس جارہیت میں ہزاروں گھروں کی امارتیں تباہ کر دی ہیں اور وہاں کے انفرارسٹریکچر کو بھی بری طرح نشانہ بنایا ہے اس کے بعد اب دنیا پر بہت سی اخلاقی ذمہ داریاں آئید ہو جاتی ہیں اور قطر قبضے کی انتباہ کاریوں کے بعد غزہ کی تعمیر نو کے کام میں سب سے زیادہ حصہ لینے والے ملکوں میں شامل ہے دنیا اسنا فلسطینی وزیراعظم محمد اشتیہ نے فلسطینی اراضی پر سے اسرائیلی قبضے کو ختم کرانے کے لیے ایک سنجیدہ اور حقیقی ٹریک شروع کرنے کی اپیل کی ہے جس کے ذریعے فلسطینی سٹیٹ قائم ہو سکے جس کا دار الحکومت القدس ہو اور پناہ گذینوں کی اپنے گھروں کو واپسی ہو سکے انہوں نے اس مقصد کے حصول کے لیے ایک بیرن اقوامی سیاسی منصوبے اور انیشیٹیو کی مدد کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ موجودہ سیاسی خلا کی برقراری ناممکن ہے دنیا اسنا موجودہ فائر بندی کی حفاظت اور فلسطینیوں پر اسرائیلی جاریتیں بند کرانے کے لیے عربی اور بیرن اقوامی سفارتی سرگرمیاں جاری ہیں اور اب ملک میں کرونا وارث کی موجودہ صورتحال کی طرف آتے ہیں یہاں کی وزارت سہت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ آج یہاں کرونا کے مزید دو سو نینیانوے مصدقہ کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں جبکہ مزید تین سو چبون بیمار اب سے ہتیاب ہو گئے ہیں اسرہ قطر میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد دو سو گیارہ ہزار دو سو چھانوے ہو گئی ہے اور اعلان کی مطابق تین اور بیمار آج چل بسے ہیں پھر اس وارث کے خلاف ملک میں جاری ویکسینیشن کی قومی مہم میں اب تک لوگوں کو اس ویکسین کی دو ملین تین سو انتیس ہزار تین سو اڑتیس ڈوزز دی جا چکی ہیں آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خداسہ ایک مطابق پھر پیش خدمت ہے صاحب اسمو امیر سینٹ پیٹرز برگ کے بیرل اقوامی اقتصادی فورم میں شرکت فرمائیں گے صاحب اسمو امیر نے سودان کی عبوری خود مختار کانسل کے سربراہ کے نام ایک دستی خطر سال کیا ہے مجلس شورا نے فلسطینی عوام کی مدد و نصرت کے لیے صاحب اسمو امیر کے موقفوں کی تعریف کی ہے اور ملک میں شورائی نظام کے فروغ اور عوامی شرکت نے توسیع کے لیے ان کے ویجن کو بہت قیمتی بتایا ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا اگلا نشریہ کل صبح نو بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ اسلام علیکم دستوں میں ہوں شیخ اور مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گفشف پیش شیخ اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور بھیجئے تیکیو